ہلو فرنس ویلکم ٹو آور چینل ٹو باکس آفیس بات کرنے والے ہے دا گوٹ دا گریٹسٹ آف آل ٹائم اس مووی کا تھارڈ جیل شکلی کا پھر جانتے ہیں تھلبتی بیجے سر جو تامل انجسٹری کے وان آف دا بیسٹ ایکٹر ہے تامل لاجو کے باکس آفیس کنگ جن کو کہا جاتا ہے پھر جانتے ہیں تھلبتی بیجے سر کے دا گوٹ دا گریٹسٹ آف آل ٹائم ریلیز ہوا مووی کا ریبیو پوری طرح سے پوزیٹیب ہے مووی باکس آفیس میں آیا تھا فرز جی میں مووی نے ہنڈڈ کروڑ پلس بیجنس کیا سیکنڈ جی میں مووی نے سیبنٹی کروڑ پلس بیجنس کیا تھارڈ جی میں بھی مووی کا کلیکشن اچھا اور مووی تین دنوں میں ہی لگ بگ ٹو ہنڈڈ فیفٹی کروڑ پلس بیجنس کر چکا ہے تھلبتی بیجے سر جیسے ایکٹر جو تامیل انڈسٹری کے باکس آفیس کینگ ہے ان کے اپلک جانتے اسٹردم کے ساتھ ایسے کلیکشن ہی اپلک جانتے سوٹ کرتے ہیں بات کریں گے اس مووی کا تھارڈ جلشوں لے کر ویجل اچھا لگا تو لائک کرنا اور اگر چینل اچھا لگا تو پلس سبسکرائب کروڑ پلس باکس آفیس چینل کو بات کریں بجٹ کو لے کر اس مووی کا بجٹ ہے 375 کا روپیس لیڈ روڑ میں ہے تھلبتی ویجے سر آپ لوگ جانتے ہیں تھلبتی ویجے سر تامیل انڈسٹری کے وان اپ دا بیسٹ ایکٹر ہے تامیل لاجو کے درشک ان کو پوڑی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ان کے یہ فلم آیا مووی کا ریویو پوزیٹی بھائیا مووی تامیل لاجو سے اچھے کلیکشن کیا کیونکہ 3 دنوں میں ہی مووی کا تامیل لاجو کلیکشن 90 کروڑ پلس ہے جو ایک بہت اچھی کلیکشن ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے لائف ٹیم میں مووی تامیل لاجو سے 150-160 کروڑ یا اس سے زیادہ کلیکشن کر پائے گا تلابتی ویجے سری ایسے ایکٹر ہے جن کے موووی تامیل لاجو میں ریکورڈ بیکنگ کلیکشن کر پاتا ہے تامیل لاجو کے درشک ان کے لئے پاگل ہے جہاں پر کارلا کرنا جاکہ اندر پر سرنگانہ اور نورت انڈیا میں بھی ان کے بہت زیادہ سپورٹ اپ لگ جانتے ہیں سبھی جگہ میں یہ فلم ریلیز اور سبھی جگہ سے مووی کا کلیکشن اچھا ہے مووی سارے اسٹیٹ پلس اوبرسلس مارکٹ سے اچھی کلیکشن کرے گا اپنے تھوارے دے میں تامیل لاجو سرشن کے 26 کار روپیس آندر پر سرنگان سرشن کے 5 کارنٹ 10 لیکس مووی کا کارلا کرلشن ہے 4 کارنٹ 10 لیکس گرنجا کار سرشن کے 5 کارنٹ 50 لیکس ہندی مارکٹ سرشن کے 3 کارنٹ 20 لیکس اوبرسلس مارکٹ سرشن کے 27 کار روپیس والٹ مارکٹ سرشن کے 73 کار روپیس ٹوٹر سرک اس نے 257 کار روپیس اپنا بھی تک got the greatest of all time نہیں دیکھا دیکھ لینا تلاباتی بیجیسر جیسے ایکٹور جن کے اچھے فین بیس پورے والٹ مارکٹ میں ہے والٹ کے مارکٹ کے درشک جن کو پوری طرح سے سپورٹ کر کے ان کے یہ فلم ریلیز دھا مووی باکس آفیس میں بہت پیسہ کمائے ہمیں ایک سپیکشن ہے the greatest of all time باکس آفیس میں اور بھی پیسہ کمائے گا مووی چار دنوں میں ہی 300 کروڑ پلس بزنس کرے گا مووی کا لائف ٹیم کلیکشن 700 پلس ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں مووی کو پبلک سے پوری طرح سے positive review ملا ہے لیکن critics اور کچھ آپ لوگ جانتے ہیں reviewer سے مووی کو negative mix review بھی ملا ہے لیکن زیادہ review positive ہے جس کے وجہ سے public اس مووی کو سپورٹ کر رہا ہے مووی نورت انڈیا سے بھی 50 کروڑ پلس بزنس لائف ٹیم میں کلیکشن کرنے کا possibility لگتا ہے دنیا باد